بسم ارمان الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں ہپی اور ہلڈی لائف گزار رہے ہوں گے جی جناب آج جو میں آپ کے لئے ڈش بنا رہی ہوں وہ سب لوگ کا بحشہ ہے وہ سب کو اتنا پسند ہے تو اس سے بنی ہوئی کھٹی میٹھی سی یہ ریسپی کسے پسند نہیں آئے گی جی ہاں یہ سب بھی کو پسند ہے میں جب عام اسٹارٹ ہوئے تھے میں نے جب بھی یہ ڈش بنائی تھی بنا کے رکھ لی تھی منت ہم نے بچوں نے ہم نے سب شوق سے کھاتے ہیں گھر میں فیملی ممبر کھانے کے بعد ضرور مٹھا دل کھانے دل کرتا ہے کھانے کو تو ہم لوگ یہ کھا لیتے ہیں اور میں نے یہ اب جب عام بلکل اینڈ پہ ہے اب جا رہے ہیں عام اب عام کا سیزن ختم ہو رہا ہے تو میں نے پھر سوچا کہ بنا کے رکھ لوں تاکہ ایک جرد مہینہ ہم آرام سے پھر کھا سکیں اور اس کو انجوائے کر سکیں تو میں نے سوچا کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو میں نے یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اس کی وڈیو بنائی ہے تو آئیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم عام لیں گے جی ہاں یہاں میں نے دو عدد بگ سائز کے عام لیے ہیں جن کی میں نے جو پیوری ہے مطلب جو اس کا گودہ ہے وہ میں نے بلینڈ کر لیا ہے بلینڈ کر لیں گلینڈ کر لیں اچھی طرح سے تاکہ وہ ایکوال ہو جائے اس کے اندر جو لمس ہے اور جو اس کا رہشہ ہے وہ نہ رہے اس کے بعد ہم نے پین کے اندر اس کو ڈال کے اور کک کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں فوراں چینی ڈال دی ہے دو میں نے بگ سائز کے عام لیے ہیں اس کے اندر میں چینی ڈال رہی ہو سک سے سیون ٹیبلی سپون اور ہم اس کو اچھی طرح سے کک کریں گے یعنی کہ جو چینی ہے وہ پانی جو ہے وہ اپنا پیلے ملٹ ہوگی پانی چھوڑے گی پھر وہ پانی ڈائے ہوگا تھوڑا سا اس کا کلر بھی ڈارٹ ٹون کی طرف چلا جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے لیمن جوز میں نے تقریباً اس کو سات سے آٹھ منٹ کوک کیا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک بگ سائز کا لیمن ڈالا ہے اگر آپ کھٹا زیادہ پسند کرتے ہیں ون اینڈ ہاف لیمن جوز بھی لیمن کا جوز بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر بگ سائز کا ایک لیمن ڈیوس کیا ہے اس کا میں نے اس کے اندر جوز ڈالا ہے اور اب میں اس کو دو سے تین منٹ اور کوک کروں گی جی جناب بارہ سے پندرہ منٹ کے اندر کوک کھونے کے بعد آم کا پاپڑ جو ہے اس کا کوک کا جو سیشن ہے وہ اینڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹر میں آپ چاہے پلاسٹک کا لے لیں چاہے آپ اسٹیل کا لے لیں تھالی لے لیں بگ سائز کی پلیٹر لیں اس کا اندر ہم آئل لگائیں گے ہم نے برش سے اس میں آئلنگ کی ہے اس کے بعد ہم یہ جو ہم نے آم کا جو مکسر پکایا ہے چینی اور لیمن ڈال کے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو پھیلا لیں گے اور ایک آپ دیکھ لیے گا کہ کتنی ٹھیک رکھنا ہے آپ نے آم کا پاپڑ جیسا آپ نے کھایا ہے ایسا نہیں بہت کم ڈالنے تو بہت پتلی سی لیئر ہو ایک اچھے ٹھیک لیئر بن جائے اور یہ ہم اس میں ڈال کے میکسیمم میں نے یہاں پر دو دن کے لیے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھا ہے لیکن ہم ڈرائی اس کو دھوب میں نہیں کریں گے روم میں روم ٹمپریچر پہ کریں گے آپ اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ یا بیڈروم میں اپنی کبارڈ وغیرہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو پر نیٹ کا دوپٹہ ڈالنے یا ململ کا دوپٹہ یا کپڑا ڈالنے اور اس کو دو دن کے لیے روم ٹمپریچر پہ تھنڈا ہونے دیں تاکہ ڈرائی بھی ہو جائے سٹیک بھی ہو جائے اچھی طرح سے یہ جم جائے پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے جی جناب یہ دیکھئے دو دن بعد جب میں نے اس کو دیکھا ہے تو یہ بلکل اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کٹنگ کریں گے اور اس کو کٹ کر کے رکھیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کے رول بنا کے کٹ کر کے رکھ لیں آپ چاہیں تو جیسے کہ اسکوائر شیپ میں کٹنگ کر کے ایک کے اوپر ایک لیئر رکھ کر اور کیونکہ نیچے آئل ہے تو ہم ایک کے اوپر ایک لیئر بھی رکھیں گے تو وہ بھی آپس میں چپکیں گے نہیں اور ہم جب چاہیں ایک سے ایک لیئر الگ کر کے کھا سکتے ہیں آرام سے یہ دیکھئے یہ کتنی آسانی سے آپ اس کو جتنا اچھا ڈرائے کریں گے یہ اتنا ہی اچھا کٹنگ ہوگا اور اس کی لیئر اچھی اچھی سی الگ ہو جائیں گی سپلٹ ہو جائیں گی اس کے اندر پلیٹر کے اندر جمیں گی نہیں میں نے یہاں پر دو دن اس کو ڈرائے کیا ہے دو دن بعد میں اب اس کو کٹ کر رہی ہوں اور یہ بہت اچھا سا کٹنگ ہو رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی جی جناب یہ دیکھیں میں نے تو اس کے رول بھی کٹنگ کر لیے ہیں اور اس کے سکوائر شب میں کٹنگ کر کے ایک کے اوپر ایک بھی رکھ لیں آپ چاہیں تو اس کو فریج میں رکھ کے بھی کھا سکتے ہیں اور آپ اگر فریج میں نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اس کو ایرٹائٹ جار میں رکھ کر اور آپ اپنے ڈیننگ ٹیبل بھی بھی رکھ سکتے ہیں جب تلچائے نکالیے اور کھٹا میٹھا آم کا مزہ اٹھائیے ایک ڈڑھ مہینے ہم آرام سے بھی آم کے مزے لے سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری رسی پی پسند آئی ہو آپ کو میری رسی پی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس بھی پاس کیجئے گا اور جو لوگ میری ویڈیو آجی فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں کائنڈی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں میں آپ سب کے لئے دعا کروں ہوں آپ سب میری لئے دعا کیجئے گا جزا کر اللہ